اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شکرنے لگی ہوں فوڈا ہالک کے چینل پر آج کے جو ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہے لاہوری چرگا اس کے لئے سب سے پہلے ایک مارینیشن تیار کریں گے یہ جو مارینیشن ہے یہ ٹو چکن کے لئے بیسٹ ہے تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ دہی لے لیا ہے اس میں میں نے ون اڈا ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی کرش چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اور سولٹ ایڈ کیا ہے میں نے ون اڈا ہاف ٹی سپون سولٹ آپ اکورڈنگ تیوئر ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں پھر میں نے اس میں دگی مرچ ڈالی تھی ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے مرچ تیبل سپون پھر اس میں میں نے حلدی ایڈ کی تھی ون اڈا ہاف ٹیبل سپون اور پھر میں نے فود کلر ایڈ کیا بینچ ون ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کی ہے دھنیا پاؤڈر ڈالنا ہے ون ٹی سپون اویل ڈالا ثری ٹیبل سپون اور وینگر ایڈ کیا ثری ٹیبل سپون اور لیمن جوز ایڈ کرنا ہے ثری ٹیبل سپون پھر گرم مسالہ میں نے ڈالیا ہاف ٹی سپون اور چائفل ڈالی تھی ون فور ٹی سپون اور جنجر گارلک پیس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اگر آپ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں تو اس میں گرین چلیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری وہ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ہے اس کو آپ نے اور ون ایگ ان سب کو آپ نے بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور چکن پیے لگا کے چھوڑ دینا ہے ہاف اینار کے لیے جب ہاف اینار کے بعد پھر آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے چکن کو ایک پین میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اوپر سٹینڈ رکھے چکن ڈال کے آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے جب یہ سٹیم ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے کے بعد پھر آپ اس کو جیسے اکارڈنگلی سرف کرنا چاہتے ہیں فرائز کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں فرائز کے ساتھ سرف کر دیں میں نے اس کو رائز کے ساتھ کیا تھا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینہ کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو